السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو پنجاب ٹیکنیکل انسائنس اکیڈمی میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد بی جمیل امید کرتا ہوں کہ سٹوڈنٹس آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس ہم دی اے میٹھ ون ون تھری چپٹر نمبر فائی فنڈیمنٹل آف ٹرگنومیٹری ریشنلائز ایکسسائز کی اکورڈنگ اس کے شورٹ کوششن جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں question number 11 ہم نے proof کرنا ہے question بلکہ ہم نے یہاں پر جو ہے نا اس کو اس طرح کرنا ہے کہ left کو right کے equal ہم نے جو ہے وہ یہاں پر وطرح proof that بھی اس کے ساتھ آنا تھا جو میں لکھنا بول گئے ہوں تو left and side آپ نے جو ہے وہ یہاں پر لکھ لینی ہے ٹھیک ہے یہ میں یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے میں لکھ دیتا ہوں proof that ہم نے ثابت کرنا ہے یہ تو اس میں left and side کو solve کریں گے تو right بنانی ہے نا تو آپ لکھیں two sine 45 degree plus one divided by two کوئی سیکن 45 degree تو یہاں پر آپ کو کوئی سیکن کی value نہیں ملنے والی اس کے لئے table یاد کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے کوئی سیکن سائن کا reciprocal ہے آپ اس طرح کر سکتے ہیں بس ٹھیک ہے نا تو یہ کہاں پر اگر آپ کو بتا ہے کہ دو تین values ہیں پہلے آپ یہاں پر ان کے data نکالنے کے sine 45 degree کتنا ہوتا ہے دیکھیں یہ square root 2 divide by 2 value بنا رہا ہوگا calculator ٹھیک ہے نا sine 45 پہلے نکال لیتے ہیں آپ یہاں پہ لکھیں just sine 45 and equal تو square root 2 divide by 2 آپ کو value دے رہا ہے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں جی square root 2 divide by 2 ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس ایک کوئی سیکن 45 degree تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کوئی سیکن 45 degree کا 1 divide by sine 45 degree بنے گا یہ اس کا ریسی پروکل ہے تو اس کی value جو آپ کی square root 2 divide by 2 تو نہیں ہے نا uled value بنے گی آپ کو کوئی سیکن کی value بنیچے لکھ دے تو یہاں نہیں 1 divide by sine 45 ہے نا تو یہاں پر آپ اس کی جگہ پہ نیچے لکھیں square root 2 divide by 2 2 نیچے divide ہو رہا اوپر جا کے multiply ہوگا تو 2 divide by square root 2 یعنی value uled جائے گی دونوں values مل گئیں یہاں پہ لکھیں 2 sine 45 پہ آپ کا آجے گا square root 2 divide by 2 ٹھیک ہو گیا divide by square root 2 کچھ cutting ہو رہی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ 2 2 سے کٹ جائے گا اور یہ 2 2 سے کٹ جائے گا ہمارے پاس یہاں پر ایک تو square root 2 divide by 1 ہو گیا پلس آپ کا یہاں پہ 1 divide by square root 2 آجے گا اس کا آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے lcm لینا ہے نیچے آپ کا square root 2 ہی آجے گا چھیک ہو گیا اوپر میں اگر آپ lcm کو طریقہ سیکھنا چاہ رہے نا اس کا طریقہ جان لیں کہ پہلے lcm کی value لکھیں square root 2 چھیک ہو گیا اس کے بعد یہ denominator کی multiply by numerator تو آپ دیکھیں گے square root 2 کا whole square 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 root سے cancel 2 آجے گا یہاں پہ 2 آگیا پلس اب یہی آپ نے lcm لکھا پہلے square root 2 پھر denominator square root 2 اور multiply by 1 کریں گے تو یہ ویسے بھی cut کے 1 1 آجے گا یہاں پہ 1 2 پلس 1 کتنا ہو گیا 3 3 divide by square root 2 question کے right hand side 3 divide by square root 2 آرہے اور آپ کی value equal to right hand side hence proved that ٹھیک ہے تو یہ ہمارا question جو approved approved ہو چکا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو question سمجھ آگیا ہوگا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے channel کو subscribe نہیں کیا ہے تو subscribe بھی کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کوئی بھی question کیونی بغیرے کے لیے کمنٹ کیجئے گا آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ تب تک اللہ حافظ